اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلحا من تزکہ سورہ آلہ کی یہ آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا پاک کیا کس چیز سے بری اور گندگی عادتوں سے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے کامیابی کی قلید بتائی ہے کامیابی کی کنجی بتائی ہے کامیابی کی کنجی یہ ہے کہ انسان تزکیہ کا عمل اختیار کرے من تزکہ کا لفظ آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا تو نبی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پاک اور صاف کرے تزکیہ کیا ہے تزکیہ کے معنی کیا ہے اور تزکیہ کا عمل کس طرح سے اختیار کیا جائے گا اس کے لئے ضروری ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ تزکیہ ہی حاصل کرنے والا کامیاب ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا لہذا ہم غور کریں گے تزکیہ کا مطلب کیا ہے تزکیہ کا مطلب پیوریفیکیشن یعنی اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا گندگیوں سے کس طرح کی گندگیوں سے وہ گندگیاں جو انسان کے نفس کے اندر ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان کے ذریعے سے انسان کے نفس کے اندر وضیات رکھی ہیں انسان کو ان گندگیوں کو ان غلط عادتوں کو ان وساویس کو کچل کر اپنے اندر پاک اور صاف عادتیں پیدا کرنا یہی تزکیہ کا نام ہے اور یہی کامیابی کنجی ہے ذرہ ہم تزکیہ کے عمل پر غور کریں تزکیہ کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں تاکہ پاک اور صاف کرنے کے بعد اس اہل بن سکیں کہ جنت میں داخلے کے اہل ہو جائیں کیونکہ جنت وہ ایک کولونی ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کے لئے بسایا ہے جو لوگ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وہ اس کے اہل ہیں اور اس کے اہل وہی ہوں گے جو اپنے آپ کا تزکیہ کریں گے یہاں پر میں آپ کے سامنے تزکیہ کی تعریف بیان کرنے سے پہلے ایک حدیث نکل کر دوں حدیث یہ ہے کہ قیامت میں جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں موت کو لائے جائے گا وہ ایک سفید مینڈی کی صورت میں ہوگی اس کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا اے جنت والو کیا تم لوگ اس کو پہچانتے ہو اور وہ لوگ اس کو گردن اٹھا کر دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں ہم اس کو پہچانتے ہیں یہ موت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جہنم والوں سے کہا جائے گا اے جہنم والو کیا تم لوگ اس کو پہچانتے ہو دوسرے لوگ سر اٹھا کر اس کو دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں یہ موت ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے بعد حکم دیا جائے گا موت کو زبا کر دیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا اے جنت والو اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے اب تمہارے لیے موت نہیں اور اے جہنم والو اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے اب تمہارے لیے موت نہیں یہ وقت تو بہت بڑا عجیب وقت ہوگا بہت عجیب لمح ہوگا جنتوارے مسرور ہوں گے انہیں عبدی طور پر خوشیوں کی دنیا حاصل ہو گئی ہوگی دوسری طرف جہنم والے ناقابل بیان حسرت میں مبتلا ہو جائیں گے یہ سوچ کر ان کے لیے ایک دائمی عذاب بن جائے گا کہ اپنا تسکیہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ کتنی بڑی محروم میں مبتلا ہو گئے یہ احساس تسکیہ کے عمل کے لیے بلا شبہ ایک ضروری چیز ہے یعنی تسکیہ اختیار کرنا ضروری ہے اگر ہم تسکیہ اختیار نہیں کریں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی ناقامی میں مبتلا ہوں گے اور اگر ہم نے تسکیہ اختیار کر لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیہ بھی حاصل کریں گے حدیث کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے اس وقت جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کو زبا کر دیا جائے گا تو ایک آخری امید بھی ساتھ چھوڑ دے گی جہنمیوں کے لیے وہ یہ سوچیں گے کہ شاید کبھی موت آ جائے تو ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی حسرت میں رہیں گے اور اہل جنت کے لیے یہ ہمیشہ ہمیشہ کی فرحت ہوگی ایک خوشی ہوگی کہ وہ ان کو کبھی موت نہیں آئے گی ان سے کبھی خوشیاں چھینی نہیں جائیں گی اور اہل جہنم کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی حسرت ہوگی بات کا تذکرہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے جو پچھلے درس میں سورہ آلہ کی آیت گزر چکی ہے ثُمَّا لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيَا نَا اس میں وہ مریں گے نَا زِندہ رہیں گے یہ جہنمیوں کے حالات کا تذکرہ ہے نَعُذْ بِاللَّهِ مِنْهُ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دلوں کے زنگ کو صاف کیسے کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کی یاد سے اور تلاوت قرآن سے موت کی یاد اور تلاوت قرآن یہ تذکیہ کرنے کے لیے ایک جنس کی طرح ثابت ہوتی ہے موت کی یاد اور تلاوت قرآن یہ تذکیہ کا عمل ہے تذکیہ اسی کے ذریعے شروع کیا جاتا ہے تذکیہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے اپنے آپ پہ نظر رکھے اور اپنے آپ کا حساب کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس سے پہلے کہ تم سے حساب کیا جائے تم اپنا حساب لو کہ تم نے کیا کیا اور کیا کہا تمہارے قول و عمل اور تمہاری نیتیں اللہ سبحانہ وتعالی کیا ریکارڈ ہو رہی ہے اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی دربار میں حساب کے لئے حاضری دو اپنا محاسبہ کر لو کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے کہاں پہ تم نے گناہ کیا اور وقت آنے سے پہلے ہی توبہ کر لو کوئی کورس نہیں ہے کہ اس کو ایک مدت تک کر کے چھوڑ دیا جائے تذکیہ کا عمل یہ ہے جو زندگی کی ساس تک جاری رہے گا جس طرح سے ایک ساس آتی ہے اور ایک ساس جاتی ہے اسی طرح سے جب تک ہم زندہ ہیں اور ہماری رگوں میں ایمان کی حرارت ہے ہمارا تذکیہ جاری رہے گا اور جس کا تذکیہ جاری رہے گا وہی کامیاب ہوگا دنیا میں نیکیاں کرنے کے بعد عمال سالحہ کرنے کے بعد بھی انسان سے کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کچھ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جو اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں اگر ہم قدم قدم پر اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے تو ہم ان کام کو چھوڑنے کی فکر کریں گے جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں اور پھر ہم اپنا تذکیہ کریں گے تذکیہ کا مطلب ہے کہ اپنے دل سے ان آلات کو ان گندگیوں کو ان بیماریوں کو ان بری عادتوں کو ان بد زبانیوں کو ان بد گوئیوں کو ان فہش گوئیوں کو اس وقت کے زیعہ کو نکال کے پھیکیں جو شیطان کے سکھائے وے طریقوں پر عمل کرنے سے ہمارے اندر پیوست ہو گئی ہیں اور ہمارے اندر جو روح کا معاملہ چھپا ہوا ہے جو نیکی چھپی ہوئی ہے ہم اس کو اجاگر کریں کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے غصہ ایمان کو ایسا کروا کر دیتا ہے جیسے ایلوہ شہد کو کروا کر دیتا ہے لہذا غیر ضروری باتوں پر اور نامناسب طریقے سے غصے کا اظہار مت کیا کرو کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو جاتا تھا اور ایسا سرخ ہوتا تھا جیسے رخصار مبارک پر کسی نے انار کا رنگ مل دیا ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں نہ کبھی گالی بگتے نہ کبھی غیر حق کی طرف مائل ہوتے اور نہ کبھی فخش گوئی کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ایسیت سے ہم پر یہ بات واجب ہے کہ ہم نبی کی سنت کو اپنائیں غصے کو دبائیں غصے کا اظہار نہ کریں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے جو غصے کو ظاہر کرے جو غصے کی حالت میں توڑ پھوڑ کرے جو غصے پر گالی مکلوچ کرے وہ پہلوان نہیں ہے غصہ پینے والے کی تاریخ کی ہے غصہ کرنے والے کی تاریخ نہیں کی ہے قرآن شریف میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے والقاظمین الغیزہ وہ لوگ جو غصے کو پی لیتے ہیں غصہ پینہ یہ بھی تسکیہ کا ایک عمل ہے کیونکہ کسی صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کوئی چھوٹا سا عمل بتا دیجئے جس کو میں کیا کروں دین کے کام تو بہت سے ہیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لا تغذب غصہ مت کیا کرو غصہ مت کیا کرو غصہ مت کیا کرو ایک غزہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ انسان کی جسم کو توانہ کرتی ہے اور ایک غزہ ایسی ہوتی ہے جو انسان کی روح کو توانہ کرتی ہے جو شخص تسکیہ کرتا ہے تو تسکیہ روح کی غزہ ہے جو اپنے ارد گرد پیش آنے والے حوادثات کو پیش آنے والے واقعات کو دیکھ کر عبرات حاصل کرے دیکھ کر خدا کو یاد کرے دیکھ کر اپنا انجام یاد کرے اور اپنے اندر سے برائیوں کو نکال دے یہی تسکیہ ہے اپنی روح کے اندر سے تکبر کو نکال دے حدیث میں آیا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا یا رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اپنے دل سے حسد کو نکال دے اپنے دل سے غصے کو نکال دے اپنے دل سے کینہ کو نکال دے اور اپنے دل سے عداوت کو نکال دے دل سے دنیا کی حرص و تمہ کو نکال دے یہی تسکیہ کا کام ہے جب آپ دل کی صفائی کر لیں گے تب ہی آپ جو نماز پڑھیں گے وہ آپ کو فائدہ دے گی جو آپ ذکر کریں گے وہ آپ کو فائدہ دے گا اسی طرح سے جب ہم کسی پودے کی آپ پاشی کرتے ہیں اس کو پانی دیتے ہیں تو نقصان دینے والی گھاس کو اکھار پھیکتے ہیں پھر اس میں کھار ڈالتے ہیں پھر اس میں پانی دیتے ہیں تب وہ پانی اس کو فائدہ دیتا ہے تب وہ پودہ پنپتا ہے اسی طرح ایمان کا بیج جو ہمارے دلوں میں بویا ہوا ہے وہ ایک پودے کے معنی نہیں ہے ہم اس کو آپ پاشی کر کے کتنی ترقی دیتے ہیں اس کی ترقی تب ہی ملے گی جب ہم اپنے آپ کا تسکیہ کریں گے اپنے اندر سے برائیاں نکال پھیکیں گے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں گے تب ہی ایمان کے بیج کو ترقی ملے گی تب ہی اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا تب ہی یاد خداوندی میں لذت آئے گی تب ہی نماز میں دل لگے گا ہر انسان کو بار بار غلاتا ہے بار بار اُبھارتا ہے بار بار اس کو برائی کرنے کے لیے اُبھارتا ہے لیکن اگر ایمان کا بیج دل میں بویا ہوا ہے تو اس وسوسے کو جو شیطان کی طرف سے آتا ہے جو کسی برائی پر اُبھارتا ہے اس کو دل ہی دل میں کچڑ ڈالو یہ غلط ہے یہ رسول کی تعلیم کے خلاف ہے یہ اللہ کی کتاب کی تعلیم کے خلاف ہے اس سے ہمارا ایمانی مجاز تحس نہیں سوجائے گا اس جذبے کو کچڑ ڈالو یہ تو رونگ ہے اور اس صحیح جذبے کو کرو جو نبی نے سکھا ہے اور اس پر عمل کرو تب ہی کامیہ بھی حاصل ہوگی لہٰذا اس آیت کو پڑھنے کے بعد مناسب یہ ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے سامنے حساب دینے سے پہلے ہم اپنا حساب اپنے آپ کریں کہ زندگی ہم نے کس چیز میں گزاری صبح سے لے کر شام تک کتنے خیر کے کام کیے کتنے شر کے کام کیے کتنے گنہ کے کام کیے اگر ہماری عادت ہوگی اپنا محاسبہ کرنے کی تو ہمارے لئے کامیہ بھی یقینی نہ محاسبہ کرنا ہی تسکیہ ہے اللہ سبحان و تعالی ہم سب کو تسکیہ کی دولت سے مالہ مال کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ اللہ سبحان و تعالی عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ